سیاستدان سیاستدان انہیں بس گتداروں سے اپنی دوستی اور اپنی کرسی کی پرواہ ہے ملک و قوم کا کوئی خیال نہیں ہے بے حص لالچی لوگ کبھی نہیں صدریں گے سیام غصے سے کہہ رہا تھا آہد نے ایک گاڑی کی رفتار پہلے سے زیادہ بڑھا دی تھی ملاہ میری بات دھیان سے سنو ہم کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچنے والے ہیں اور ہمارے جوان ہمارے ساتھ ہیں آج ہم گازی بن کر لوٹیں گے یا پھر شہادت کا تمگا سینے پہ سجا کر اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری علماری میں ایک باکس رکھا ہے وہ عمل کو دے دینا اتنا آہستہ سے بولا کہ آہد کو بھی سنائی نہ دیا ویسے بھی آہد کا دماغ اپنی بہن کو بچانے میں اٹکا تھا لیکن بھائی اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سیام نے فون بند کر دیا شام پانچ بجے میجر آہد اپنی فوج کے ہمراہ اس سنسان مقام پہ پہنچے تھے اس بڑی سی امارت کے چاروں اطراف میں دہشتگرد اسلطہ میں کھڑے تھے اور ان کا استقبال منصور نام سنائی پھل نے اپنی گولی سے کیا تھا اس کی جدید ترین رائفل سے نکلنے والی گولی سیدھا التمش کے دائیں شانے پہ لگی تھی التمش سیام بے اختیار چلائے آج نے اپنے سنائی پر کوئی شارع کیا اس نے بھاگتے منصور کا بڑی مہارت سے نشانہ باندھا گولی سیدھی اس کی پشت پر لگ کر دل کی راستے سے باہر نکلی تھی منصور وہیں تڑپ کر گرا اور اس کی سان سے بند ہو گئی پاک فوج کے قابل سنائی پل نے بالائی منزل پہ کھڑے شخص کا نشانہ باندھا گولی اس کے سر میں جا کر لگی دہشتگرد الٹ ہوئے جنگ کا آغاز ہوا پاک آرمی کے جوانوں نے پھرتی سے حلہ بولا اور دونوں اطراف سے فائرنگ شروع ہو گئی التمش کے بازو سے خون رس رہا تھا مگر ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے اور شہادت کی تڑپنے وہ جوش سے فائرنگ کرتا اپنے یاروں کے سنگ آگے بڑھ رہا تھا آہد اندہ دندھ فائرنگ کرتا امارت کی طرف بڑھ رہا تھا ان کی پشت پہ گولیوں کی بوچھار تھی راستے میں جو بھی آتا ان کی لاتوں گھنسوں تھپڑوں اور گولیوں کا نشانہ بنتا زہاب کی ساتھی بختاور ہاپتے ہوئے اندر کمرے میں آئی بجو جلدی یہاں سے نکلیں پاک آرمی نے حملہ کر دیا ہے ہم سوچ رہے تھے ہی نہیں یہاں تک پہنچنے میں وقت لگے گا مگر وہ کسی توفان کی طرح ہمارے سروں پر آکھڑے ہوئے ہیں زہاب ٹس سے مسنا ہوئی اسے آ لینے دو اس کا کلیجہ چیر دوں گی شولہ بار نظروں سے اسے دیکھ کر کہا بجو جان ہے تو جہان ہے ابھی زدنے ہی کریں ہم بس یہاں سے نکل رہے ہیں کہتے ہوئے اسے بازو سے بگڑ کر کھینچا جواب نے اپنا بازو اس کی گریفت سے آزاد کیا میں کہنے ہی جاؤں گی داد پیس کر بولی عمل والدین کی غم میں آنسو باہ رہی تھی کہاں تک بھاگو گی اپنی ظلم کا حساب دیے بنا تم یہاں سے نہیں نکل سکو گی عمل نے اسے جان بوجھ کر تیش دلائے تھا تاکہ وہ اپنی انا کے خاطرے قدم بھی یہاں سے نہ ہلے دور سے گولیوں کی آوازیں سنائید رہی تھی تم اپنی بکواس بند کرو حساب تو تمہارا بائی دے گا آگ کتنا دلیر ہے ہمارے فلک کو ساتھ نہیں لیا خود ملنے چلایا ہے اتنا غرور نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو آج شامد تمہاری ہو زندگی اپنی شہ سواروں پہ سوار تم سے دور جاتی نظر آ رہی ہے اپنی بکواس بند کرو بختاول نے عمل کی پیٹ میں ٹانگ ماری عمل کے بال بکھے ہوئے تھے ناک اور لبوں سے خون رس رہا تھا چہلے پہ زخم تھے وہ تکلیف میں بھی مسکرادی تھی زواب کے تن بدنمی آگ لگ گئی تھی بجو اس بدبخت کو مت سنیں یہاں سے جلدی نکلے ہمارے پاس وقت نہیں ہے بختاول عمل کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگی اس کے ایک ہاتھ میں پسٹول پکڑی تھی اگر کوئی بھی ہوشیاری کی گولی سے اڑا دوں گی بختاول نے دھمکی دی وہ لوگ عمل کو کھینچتی وہاں سے نکلی ان کے ساتھ چار مرد بھی تھے آہد اور سیام پیٹ سے پیٹ لگائے کافروں کو جہنم واصل کر رہے تھے ہر طرف فائرنگ کے آبازیں گنج رہی تھی التمشات پاؤں سے لڑائی لڑا تھا کبھی تھکر گر جاتا کبھی جوش سے اٹھ کھڑا ہوتا شام کے نارنجی آسمان پہ پاک فضائیہ کی تیارے بھی چکر کٹ رہے تھے لمحہ بلمحہ صورتحال نازک ہوتی جا رہی تھی آہد اور سیام امارت کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے کسی نے سیام پہ پیچھے سوار کیا وہ زمین پہ جا گرا آہد نے اسے اٹھانا چاہا لیکن کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا زہاب اس کے سامنے کھڑی تھی آہد نے اٹھنا چاہا لیکن زہاب نے اس کے سر پہ پسٹول کا پچھلا حصہ مارا وہ وہیں گر گیا تھا اس کے ساتھی آہد کو کاندے پہ اٹھا اگر وہاں سے نکلے سیام جب تک اٹھا وہ لوگ جا جگے تھے کئی گولیوں نے سیام کو اپنی زد میں لینا چاہا مگر سیام بچ نکلا وہ فائرنگ کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک کو ڈھیر کرتا گیا پاک آرمی اور دہشتگردوں کے درمیان سخت مقابلہ چلدا تھا وہ جتنے دہشتگرد مار تھے ان سے دگنی تعداد میں دہشتگرد مقابلہ بازی کے لیے بلوں سے باہر نکلا تھے نجانے اس امارت میں وہ کہاں کہاں چھپے بیٹھے تھے امارت اندر سے کسی بھول بلیوں سے کم نہیں تھی نجانے کتنے راستے رہ دریاں کمری اور دروازے تھے کچھ جوان امارت کے اندر یہاں وہاں پھیل گئے تھے سیام اہد تو تلاش کرتا امارت کے اندر ہی بھوم رہا تھا ہر راستے پہ دو تین لوگ نمدار ہو جاتے وہ لڑتا پھڑتا آگے بڑھ رہا تھا یک دم ایک کمری کا دروازہ کھلا اور ہوا میں اڑتا شخص باہر آ گیا سیام کے لبوں پہ مسکراہت ابری واہ میرا شیر دھاڑا پھڑ بڑھاتے ہو اندر داخل ہوا اہد کے سر سے خون بہ رہا تھا وہ وہاں موجود کافروں سے لڑ رہا تھا عمل کہاں ہے سیام کو دیکھتے ہی پوچھا پتہ نہیں سیام نے خود پہ حملہ آور ہوتے شخص کو زور سے زمین پہ پٹھا کدھر گئی یا تیری مالکن اس کی گردن پہ پاؤں رکھے پوچھ رہا تھا بول غصے سے چلایا پتہ نہیں وہ بمشکل کہہ پایا تھا سیام نے ہلکا سا اس کی گردن پہ دباؤ ڈالا بول سیام کی پسٹ پہ پسٹول دانے کھڑے شخص پہ آہد نے فائر کیا وہ وہیں ٹھیر ہوگا سیام نے مڑ کر اسے پھر زمین پہ دیکھا گود شوٹ آج گھو تھمزپ کا اشارہ کیا سیام نے اتنا وزن دے دیا تھا کہ اس کے پیرو تلے شخص وہیں دم توڑ گیا وہوں بتائے بھی نہیں مر گیا اسے ٹھوکر مار کر سیام اور آہد باہر کو دوڑے پاک فضائیہ کے تیارے ہوا میں چکر کاٹ رہے تھے انہیں ابھی ٹارگرڈ لوکیٹ کرنے کا حکم نہیں ملا تھا کیونکہ آہد سیام اور عمل سمیت فوجی جمعان امارت کے اندر تھے اب مزید فوجی امارت میں داخل ہو رہے تھے آہد اور سیام امارت کی پچھلی طرف بنے باگیچی میں آئے تو دیکھا زہاب اور اس کی ساتھی عمل کو گسیٹ رہی ہیں عمل خود کو ان سے آزاد کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی آہد نے فائر کیا جو بختاور کے سر پہ جا لگا اور وہ وہیں ڈھیل ہو گئی میرا نے آنکھیں میچیں سوری چچا میاں کسے معلوم تھا آپ کی بختاور اس طرح ہمارے ہاتھوں مرے گی سکرین پہ دیکھتی ہوئی بڑ بڑائی زہاب کے ساتھی ایک دم ان پر ٹوٹ پڑے تھے آہد کا چشمہ ایک طرف گیرا گولیوں کے زد میں آئے آہد نے انہیں تھمزب کا اشارہ کیا ویلڈن بوائز امارت سے باہر فائرنگ کی آوازوں میں اب تک کوئی کمی نہیں آئی تھی زہاب نے فوراً عمل کو کھڑا کر کے اس کے سر پہ پسٹول لکھی اس پل کا میں نے بہت بے سبری سے انتظار کیا تھا میجر تجھے پتہ ہے تو کیوں بار بار موت سے بچ جاتا ہے کیونکہ تیری موت میرے ہاتھ تو لکھی ہے اب تیار ہو جاتا تیرے سامنے تیری بہن زندگی کی بازی ہارے گی ابھی اس کی آنکھیں پوری طرح سے بند بھی نہیں ہوں گی کہ تو اس کے سامنے دم توڑ رہا ہوگا کہتے ہوئے وہ کہکا لگا کر ہنسی آہد نے آگے بڑھنا چاہا اس نے آہد کے پیروں میں گولی چلائی آہد یک دم اچھلا اور گولی سے محفوظ رہا وہوں ہوشیاری نہیں شاتر جاسوس بلکل ہوشیاری نہیں زہاب نے کمیس کی جیب سے انہیلر نکالا وہ موں کے قریب لے جانے والی تھی کہ سیام نے اس کے ہاتھ پہ گولی چلائی انہیلر دور جا گیا آہد نے اس کی ٹانگ میں گولی ماری وہ ہٹ بڑھا کر دو قدم پیچھے ہٹی سیام نے دوڑ کر عمل کو اپنے قبضہ ملیا زہاب نے حیرت سے آہد کو دیکھا تم نے مجھے گولی مالنے کا سوچا بھی کیسے تم میرے ذہن میں ہو ہی نہیں کہتے ہوئے اگلی گولی دوسری ٹانگ پہ ماری مگر وہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور محفوظ رہی تمہیں تو مجھ سے محبت تھی بے اختیار چلائی یہ محبت اسی روز ختم ہو گئی تھی جب تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آیا جتنا وقت تم نے انتقام لینے میں ضائع کیا کاس تم یہ وقت اچھا انسان بننے میں لگا تھی تمہیں کہہ لگتا ہے تم جیسے لوگ پاکستان کو تباہ کرنے آئیں گے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ رہیں گے ہمارے وطن پر میلی نظر ڈالنے والوں کی ہم آنکھیں نکال لیتے ہیں ان کی سانسے کھینچ لیتے ہیں زواب نے غصے سے آگے بڑھ کر آہد کے پیٹ میں ٹانگ ماری پسٹول اس کے ہاتھوں سے دور جا گری سیام آگے بڑھا مگر آہد نے ہاتھ اٹھا کر رکھنے کا کہا یہ میری اور اس ناغن کی جنگ ہے ناغن نے کمال انداز سے ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اسے ہی شکست دینے کی بھرپور کوشش کی آہد اس کے لڑکی ہونے کا بلکل لحاظ نہیں کگاہ تھا ناغن کے لبوں اور ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا اگر وہ عام لڑکی ہوتی یقیناً اب تک دھیر ہو چکی ہوتی مگر وہ مردوں کی طرح کمال مہارت سے لڑ رہی تھی آہد نے پوری قوت سے مکہ مارا وہ لڑ کھڑا کر الٹے موز زمین پر گری تم نے پاک آرمی سے پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کر دی تم جو اپنے بدلے کی آگ میں اتنے سالوں سے معصوم لوگوں کی جانے لیتی رہی ہو اب تمہارا اللہ کو حساب دینے کا وقت آ گیا ہے آہد نے پسٹول اٹھا گر تیسری گولی ماننا چاہی لیکن اسے وقت زہاب کی آنکھیں بند ہو گئیں آہد نے چشکوں اٹھا گر پھر سے آنکھوں پر لگایا اور زہاب کے جانب دیکھا مرہ نے دیکھا وہ گری پڑی تھی او میں نے اس کی پٹائی میس کر دی اسے افسوس ہوا سر اس کی جیب سے ڈیتھ ڈیوائس نکالیں مرہ کے کان میں لگے آلے سیاتی آواز پہ آہد نے سیام کو اشارہ کیا چونکہ سیام نے بھی کان میں لگا آلہ اب تک نہیں اتارا تھا سو وہ بھی مرہ کو سن رہا تھا سو اس نے آگے بڑھ کر نیچے جھک کر اس کی جیب سے ڈیوائس نکالیں مرہ تیزی سے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہی تھی بھائی اس کی سکرین پہ ایک کوڑ آئے گا وہ مجھے بتائیں وہ اب ہم میں نہیں رہے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی چاند دہشیت گردوں نے چاروں اطراف سے انہیں گھیرے میں لے لیا تھا وہ ان پہ اپنی بندو کے تانے کھڑے تھے آہد سیام اور عمل نے ایک دوسرے کو چلو کلمہ پڑھ لو والی انداز سے دیکھا وہ ان پہ فائر کرنے سے پہلے ہی خود ہی باری باری تھیر ہوتے چلے گئے وہ تینوں ناسمجھنے والی انداز سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے عمل نے آہد سے پوچھا مرہا کیا یہ تم نے کیا آہد نے پوچھا وہ مرہا ہی کیا جو چونکا دینے والے کاننا میں نہ کرے اترا کر بولی تھی باہر سے گولیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں ایک دم گہرہ سکوت چھا گیا تھا لوکیشن آل کلئر کی انانسمنٹ سن کر پاک فضائیہ کے تیارے واپس چلے گئے تھے التمش ایک رہدری میں بے ہوش پڑا تھا کئی فوجی شہید اور زخمی ہوئے تھے یک دم ایمبولنس کی آوازیں سنائی دینے لگی تم کہاں ہو سیام نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا ہیڈ کوارٹر پھر تم نے یہ کیسے کیا وہ اولجن کا شکار تھا میں نے ان کے ایک بندے کی گردن پر کراون کا نشان دیکھ کر اچھے سے اس پر ریسرچ کی تھی کافی دماغ لگایا تھا تم معلوم ہوا ان سب جہنمیوں کی گردن پر جو کراون مارک ہیں ان میں چھوٹا سا الیکٹرک پلس لگایا گیا ہے یہ سب زوہاب کے کنٹرول میں اس لیے بھی تھے کیونکہ ان کی زندگی زوہاب کے حدوں میں تھی وہ جب چاہے صرف ایک لکھ سے انہیں موت کی نین سلا سکتی تھی وہ جیسے بھی گلتی کی سزا پر یا کہیں پھنس جانے کے در سے مالنا چاہتی اس کا کورڈ نمبر اس ڈیوائز پر سیلیکٹ کر کے بٹن دبا دیتی تھی جس سے اس کی انسٹینٹ موت ہو جاتی سیام کا واو میں موں کھلا یو آر جینئیس چلو اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے وہ تینوں جانے کے لیے مڑے ان کے علاوہ یہاں کوئی فوجی جوان نہیں تھا سب اندر باہر کی تلاشی لے رہے تھے کہ کہیں کوئی بچتے رہی گیا ایک دم فائر کی آواز گنجی آہد کی آنکھیں پھیلیں عمل کو لگا اس نے اپنے بھائی کھو دیا ہو بھائی اس کی چیخ فضا میں بلند ہوئی آہد نے عمل کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا بھائی وہ چلا رہی تھی آہد نے مڑ کر دیکھا زہاب کے ہاتھ میں پسٹول تھی مگر آہد کی پست پہ کوئی خون نہیں تھا آہد نے زمین پہ دیکھا سیام زمین پہ گرا ہوا تھا بھائی اس بار میرا تکلیف سے چلائی اس سے پہلے کہ زہاب دوسری گولی آہد پہ چلاتی آہد نے نفرت سے ایک ساتھ تین چار گولیاں زہاب کے سینے میں اتاری اے غدار وطن دیکھو تو وطن پہ کیسے مرتے ہیں تم وطن کا مال سمیٹ رہے ہو اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں میں بھی اسی دھرتی کی گود میں کھیلا ہوں جس سے روز و شب تم کھیلتے ہو میں نے سینے پہ گولیاں ہے کھائیں تم جان بچا کر دورتے ہو سنو ابھی میرے جیسے بیٹے زندہ ہیں جو جان کی بازی لگاتے ہیں کوئی آنچ نہیں آنے دیتے اپنے ملک کو ہر صورت بچاتے ہیں جو ہر گھر سے آرہی ہیں وطن نے ہم کو کیا دیا یہ بھی نہیں کہتے ہیں وقت پڑھنے پر خوشی خوشی اپنا لہو وار دیتے ہیں ہم کرسی کی ہر سے بے پروا مال کی طلب سے دور ہیں ہم وفا کی مٹی سے گدے ہوئے ملک کی محبت سے چور ہیں دشمن کو نیچہ دکھاتے ہیں ہم ڈرتے ہیں نہ بھاگتے ہیں ہمیں ہماری ماں نے شہادت کے لیے جنوہ ہے یہ جان تو آنی جانی ہے ہمیں بس جنت میں جگہ پانی ہے ہم ہیں اس مٹی کے دلیر سپوت ہمیں بس شہادت ہی پانی ہے سیام عمل کی روتی آنکھیں حیرانی سے پھیلیں عمل دوڑ کر سیام کے پاس بیٹھی سیام اٹھے سیام آہد نے سیام کو سیدھا کیا گولی اس کے سینے پر لگی تھی زہاب نے جب آہد پر گولی چلانے چاہی سیام یک دم اس کے سامنے آگیا تھا اور گولی سیام کے سینے میں لگی تھی سیام کے لبوں پر مسکراہت تھی آہد میں جید گیا عمل تم اپنا خیال رکھنا آہد مرہا اور عمل تینوں آنسو باہا رہے تھے مرہا کی پشت پہ کھڑے افسرز بھی آقیدہ تھے سیام تجھے کچھ نہیں ہوگا ہم ابھی ہسپیٹل جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سیام نے مسکرات کے ہوئے سے دیکھا میری اور آپ اپنی بہن کا خیال لکھنا سیام ایسی باتیں نہ کر جو مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا آہد رو رہا تھا سیام آپ ایسا نہ کہیں عمل کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا سیام نے عمل کا ہاتھ تھاما وہ مجھے لینے آگئے مسکرات کے ہوئے کلمہ پڑا اور آنکھیں مونگ لی سیام آدھ بلند آواز سے چلایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا عمل بھی بری طرح سے رو رہی تھی ابھی والدین کی موت کے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ منگیتر کی موت کا صدمہ بھی مل گیا تھا مرہا سکرین بھی اس پار صدمے سے بت بنی بیٹھی تھی یہ مقام قبرستان بن چکا تھا جہاں ہر طرف سے لاشی لاشی بکھری تھی کچھ اصولوں کا نشاہ تھا کچھ مقدس خواب تھے ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھی اگلے دن اخباروں اور نیوز چینلز کی سرکھیاں کچھ یوں تھی پاک آرمی سے تعلق رکھنے مالے کیپٹن سیام نے دہشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا کیپٹن سیام کا پرچم میں لپٹا جسد خاکی ان کے گھر پہنچا تو ان کا علاقہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا تھا شہید جوان کی نماز جنازہ آبائی لاکے میں ادا کی گئی اور مکمل فوجی عزاز کے ساتھ شہید کی تدفین ہوئی نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران سمیت جلی انتظامیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی تھی آہد سیام کی قبر پر گمسم سا بیٹھا تھا سیام کی قبر کے پاس ہی توشی اور سلیم کی قبر بھی تھی ان تین قبروں سے آگے دو قبروں کے خالی جگہ تھی کیونکہ وہ آہد اور التمش کے جگہ تھی دوستوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا تھا اللہ کے حکم سے جب بھی اپنے اصل مقام پر پہنچیں گے پانچوں کا گھر ایک ساتھ ہی ہوگا دوستی کی طرح وعدہ بھی کافی وفاداری سے پورا ہو رہا تھا آہد خوش تھا اس کے دونوں جگری دوست اس سے پہلے بازی لے گئے تھے مگر ان سے جدائی جان لیوا تھی ان تینوں کے ساتھ گزرے لمحات آہد کی آنکھوں کے سامنے آ جا رہے تھے اگر دوستی کا رشتہ نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ بھی اپنوں سے زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں وہ بہت جذباتی تھا دل دکھا ہوا تھا مگر خاموش تھا وہ کوئی ایسے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے بعد میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا زندگی تو اللہ پاک کی امانت ہے جو اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک روز اپنی آخری منزل پہ ضرور واپس لوڑ جاتا ہے اور پھر شہدت جیسے خوبصورت موت تو ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی جو سلیم اور سیام کو نصیب ہوئی تھی سیام تم ہماری زندگیاں بے رونک کر کے جنت میں رونک لگائے بیٹھے ہو مدام آواز سے کہتا یک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دوب چکے دن کی روشنی اس کی پشت پہ غروب ہو رہی تھی اللہ پاک نے پاک افواج کو دنیا بھر میں وہ عزت اور مقامتہ کیا ہے جو آج تک کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہو سکا ہماری افواج اللہ اور اس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ چلتی ہیں جس وطن کا نام اور بنیاد لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہو اس وطن کے بہت دور سبوتوں کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں فوج کے تینوں ادارے بائی سے فخر ہیں پاک فوج پاک فضائیہ پاک بحریہ یہ ادارے مل کر باہمی اتحاد کے ساتھ وطن کے دشمنوں سے بڑی دلیری کے ساتھ دفع کرتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ ہماری زمین پیاسیہ سے قابل اور دلیر ثبوت پیدا ہوئے ہیں جن کے لہو سے آج بھی پاک سرزمین مہکتی ہے کتنی ہی ماہوں نے اپنے لخت جگر وطن کے خاتر قربان کیا ہیں بلا شباب وطن کے محبت کے آگے ہر چیز بے معنی ہے فوجی کے لیے سب سے بڑا مقصد اس کا وطن ہوتا ہے جس کے لیے وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتا ہے پاکستانی افواج ملک کے کسی بھی اچھی اور برے حالات میں قوم کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتی ہے کرتی تھی اور آگے بھی دن رات کی پرواہ کے بغیر اپنے ہم وطن بھائیوں کی خدمت کرتی رہے گی انشاءاللہ سیام کے دسویں کے ختم کے دو دن بعد عمل میرہ سے ملنے آئی تھی عمل سمیت سیام سے جڑا ہر فرد عابدیدہ تھا عمل سیام کے دونوں بہنوں کو دلا سے دیتی خود بھی رونے لگی تھی سیام کے چلے جانے سے ایک دم سب کچھ بدل گیا تھا ان کی زندیاں ویران ہو گئی تھی عمل کو سیام سے ہمدردی ہو گئی تھی ایسا عمل سوچتی تھی مگر درحقیقت وہ مانگنی کے بعد سے اسے پسند کرنے لگی تھی دعود اور منال نے بڑی حمد سے ان تینوں خواتینوں کو سنبھالا تھا میرہ رات تک کچھ سمیلی تو سیام کی بات یاد آنے پیشنی علماری سے باکس نکال کر عمل کو دیا یہ تمہاری امانت ہے اس میں کیا ہے نا سمجھنے والے انداز سے پترین خودی دیکھ لینا اور پلیس چکر لگاتی رہنا آئی نیڈ یو عمل سلیپٹ کر پھر سے رونے لگی تھی عمل رات کے اس پہر اپنے کمرے میں میراہ کا دیا باکس کھولے بیٹھی تھی باکس میں دو تین خط گر جایا ہوا گلاب کا پھول اور عمل کا ایک اے رنگ تھا جو شاید آسپیٹل میں کہیں گرا تھا اور سیام کو مل گیا تھا عمل نے تیشدہ خط کھولا اور پڑھنے لگی اسلام علیکم عمل میری پیاری عمل میری آنکھوں کا نور میرے دل کی تھنڈک میری پہلی اور آخری محبت اس جدید زمانے میں آپ کے نام خط لکھ رہا ہوں میں نہیں جانتا میرا خط کبھی آپ تک پہنچ پائے گا یا نہیں میرے دل کی بات کبھی آپ تک پہنچ پائے گی یا نہیں لیکن اس پہ چین دل کو سکون بکشنے کی خاطر لکھ رہا ہوں جب آپ کو پہلی بار ٹرافک سیگنل پر ایک زخمی شخص کی مدد کرتے دیکھا تھا آپ کی نیک دلی مجھے بڑی بھائی تھی سڑک کنارے بیٹھے قسمت کا حال بتانے والے فروڈ شخص کو آپ نے کھری کھری سنائی تھی شاید وہ کسی کو پاگل بنا کر پیسے لوٹ رہا تھا اور آپ نے اس کا توتہ ہی پنجرے سے اڑا دیا تھا پھر بے زبان جانوروں کی آزادی کے متعلق لیکچر بھی دیا تھا پھر آسپیٹل میں دیکھا مجھے اگنور کرتی ہوئی آپ اچھی لگیں تھی جب مجھے غاس نہیں ڈالی تب دل کو کچھ کچھ ہوا تھا اور اس کچھ کچھ کا احساس مجھے تب ہوا جب میں نے پہلی بار آپ کو روتے ہوئے سنا تھا عمل بری طرح چونکی اس نے ذہن پہ زور دے کر سوچا میں کب آسپیٹل میں روئی جو سیام نے سن لیا تھا آپ خوبصورت دل رکھنے والی رحم دل لڑکی ہیں مگر میرے معاملے میں ہمیشہ برحم رہی ہیں مجھے برا بھلا کہنا آپ کی خوبی بن گیا ہے مگر پھر بھی آپ مجھے بری نہیں لگی آپ کا غصے سے گھوڑنا نظر انداز کرنا خاموش رہنا غصے میں مجھے باتیں سنانا مجھے ہمیشہ مشکوک سمجھنا آپ کی ہر عدہ مجھے پسند ہے اس روز پارک میں آپ بہت خوش تھیں آپ کا خوش یوار مور دیکھ کر میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا سوچا تھا مگر پھر میں نے یہ خیال جھٹک دیا کہ کہیں آپ غصہ نہ ہو جائیں تو خاموش رہا کیونکہ آپ کے خوشی مجھے ہر شائع سے زیادہ عزیز ہے میری عزیزم میری آنکھوں کی نور عمل کی آنکھیں بے اختیار پیگنے لگی اکثر دل چاہتا ہے آپ کی تعریف کروں کئی بال لفظوں کو جوڑتا رہتا ہوں کہ جب ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا تب میں عمل کو بتاؤں گا میں بس تمہیں دیکھتا رہتا ہوں تمہیں سوچتا ہوں جب کبھی تم نظر نہیں آتی میری نگاہیں تمہیں ہی خوشتی رہتی ہیں تم میرے دل کا سکون آنکھوں کی ٹھنڈک ہو میرا بہت دل چاہتا ہے کبھی آپ مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھیں مگر ہر بار آپ کے گسیلی آنکھیں ہی حصے میں آتی ہیں آپ اتنی اکڑوس رہتی ہیں میں زندگی پر آپ سے دل کی بات نہیں کہہ پاؤں گا آپ کی دریا دلی نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا میں نے آپ کو مریضوں کی تکلیف میں بھی آنسو بہاتے دیکھا ہے دوسروں کے درد کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا آپ کم بولتی ہیں مگر اچھا بولتی ہیں کبھی کبھی عمل کو کبھی کبھی پہ ہنسی آئی آنسو گالوں سے پھسل کر خط پہ گر رہے تھے وہ بہت محبت سے سیام کا ایک ایک لفظ دل سے پڑھ رہی تھی آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے ہر وقت مجھ پہ شک کیوں کرتی ہیں کبھی کبھی سوچتا ہوں شکر ہے آپ میری گلفرنڈ نہیں ہیں ولنہ سوال پوچھ پوچھ کر میری جان ہی کھا جاتی اتنی دیر سے کال لیسیف کیوں کی کہاں بیجی تھے اتنی دیر سے کیوں آئے تم نے صبح سے کال تک نہیں کی کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی تم نے کھانا کھایا کب سوئے ہو کب اٹھے آج کون سی شٹ پہنی ہے مجھے گوڈ مالنگ میسیج کیوں نہیں کیا وغیرہ وغیرہ اوف میں بھی کیا ہوں گی بھونگی باتیں لکھ رہا ہوں آپ ایسی لڑکی تھوڑی ہیں آپ تو بہت سوبر اور سلجی ہوئی ہیں ہاں اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس نے تند سے لکھا تھا تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں